ہم رکست کرتے ہیں کہ یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ ہمارا فیل کر لیں شاہ مبود قریشی ہے ہمارا رشتہ دار ہے ہم چولستان سے وہ علاقہ یا جانور اور انسانے ساتھ پانی پیتے ہیں ان نون لیڈ والوں سے پوچھیں وزیر آزم اور عوامی ان سے پوچھیں کہ ان کا وزیر ستانہ جو ہے چور ہے اسارتا اور وزیر آزم دو دفعہ تین دفعہ نواز شریف راہتا وہ کہا گیا ہے چور ہم انشاءاللہ قسم کھا کر قرآن کی قسم کھاتے ہیں کہ چولستانی ہم وزیر آزم رانکھا کے ساتھ ہیں وزیر آزم قبرائنا اور وزیر آزم سے روپشت ہے کہ ہم چولستانیوں کے دیکھیں وید چولستان علاقہ ساکستان کا گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا سوال کیجئے کیونکہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وزیر آزم سے کوئی سوال کریں تو پھر ان کو موقع ملنا چاہئے 051-9224-9000 نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام جی کون ساب شہباز شرف شہباز شرف کا حضر سے بات کر رہا ہوں شہباز جی سب سے پہلے تو میں مبارک بات دیتا ہوں عمران خانہ کو جو انہوں نے 444 سوال کا جتکہ دی ہے پوری پی ڈی ایم کو تو اب میرا یہ سوال ہے کہ آپ منڈیٹ چوڑی ہونے سے کس طرح بچائیں گے جو دیس طرح دوہزار تیرہ میں چار ہلکوں میں منڈیٹ چوڑی ہوا تھا تو اب دوہزار بائیس میں جب الیکشن ہو تو منڈیٹ میں پوری کس طرح بنائے جائے گا جی دیکھیں ہمارا اب کافی تجربہ ہو گیا پہلے تو ہمیں الیکشن لڑنے کی تھی جب شروع میں ہم الیکشن لڑے تو اتنی ہمیں سمجھ نہیں تھی تو اب تو ہم جانتے ہیں اور ہم پوری تیاری کریں گے ابھی سے تیاری شروع ہو گئی ہے ہماری ابھی سے ہم اپنے لوگوں کے جو جن کو ہم نے ٹکٹس دینے ہیں ان کو بھی اب اب ہم ان کے پر کام کرنا شروع کیا ہمیں بہت بڑا ایک سبق ملا ہے اس الیکشن میں کہ جو لوگ اپنے جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے جن کو الیکٹبلز نظریہ والے بھی ہیں اور الیکٹبلز ایسے ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے جو ہم نے دیکھا اس ہارس ٹریڈنگ کے اندر تو انشاءاللہ اب ہم ٹکٹ بڑے سوچ سمجھ کے دیں گے جو اصل چیز ہم نے سیکھی ہے اور میں نے خاص طور پر سیکھی ہے انہیں تقریباً اب چھبی سال ہو گئے ہیں میری پولٹکس کے کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب تک پارلیمنٹ میں اس طرح کے لوگ نہ آئیں جو ملکہ سوچیں ابھی یہ جو آپ نے دیکھا ہے یہ جو لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا اور یہ ایک عالمی سازش کا حصہ بنے گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ان کا صرف پولٹکس میں آنے کا مقصد ذاتی مفادات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہو گیا ہے ان لوگوں کی اب سیاست انشاءاللہ ختم ہو جائے گی وہ اب لوگ آئیں گے جو کہ اور میں تو انہی لوگوں کو اب اپنی پارٹی میں رکھوں گا اور ٹکٹ تو صرف بشاک الیکشن ہار جاؤں ٹکٹ صرف میں نے ان لوگوں کو دینے جو ملکہ سوچتے ہیں اور خود انٹرویو کروں گا ان کا جی اسلام علیکم ہمارے ساتھ اکیلے کالر جی ہلو جی اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں مقبول بول رہا ہوں کہ آپ مانچسٹر سے جی جی ہلو جی جی مقبول صاحب مانچسٹر سے جی جی میرا سوٹ آپ صاحب سے ہے کہ وہ دنیا کی قوم کی موریل ہے جہاں پیسے سے ٹی پیار پہری کی ادھم اتماع لائی جاتی ہے یہ یہ ہمارے ملک سے سب کیا مزاک کر رہا ہے جی میں ابھی آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہے تو کہ سپریم کورٹ میں لیکن میں اپنی قوم قوم ساری کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں پھر سے امر بالمعروف کی بات کرتا ہوں سب سے بڑی جو ایک ملک کی اخلاقیات اس کی جمہوریت اس کی اس کے ملک میں انصاف کی جو رکھوالی کرتی ہے وہ قوم کرتی ہے امر بالمعروف ایک قوم کو زندہ رکھتا ہے کوئی بھی دنیا میں زندہ قوم اور جو میں برطانیہ میں دیکھا ایک زندہ قوم کو یہ جو ابھی منچسٹرسن کی کول آئی ہے وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کی ووٹ خریدی جا سکتی ہے تو وہ وہ تو مسلمان بھی نہیں ہیں حکم تو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے قرآن میں کہ آپ نے اچھائی کے ساتھ آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونے اور آپ نے بدی اور برائی کے خلاف جہاد کرنی ہے یہ نہیں کہ آپ نے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے جب قوم ایک برائی دیکھتی ہے اور اس کے خلاف چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے اپنا نقصان کرتی ہے میں آج پروٹیسٹ یہاں بھی کر رہا ہوں آج یہ ریڈ زون کے باہر اپنی ساری لوگوں کے ساتھ میں بھی وہاں ہوں گا اور میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے یہ صرف یہی نہیں ہوا کہ جمہوریت کے پیسے دے کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے جو وعدہ کر کے آئے ہیں عوث لے کے آئے ہیں کہ جی ہم ملکی جب عوث لیتا ہے جب میمبر پارلیمنٹ بنتا ہے اس عوث کی بھی خلاف ورزی ہے اپنے آپ کو بیچ پی رہا ہے پھر اوپر سے بیرونی سازش بھی ہے جو واضح ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سپیکر نے اسیمیلی ڈیزولو کی کہ کبھی بھی اس طرح کے باہر کا ملک نہیں کہتا کہ آپ اگر یہ اس آتھ پرائم منسٹر کو ہٹائیں گے اگر آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائے گے اور ہٹا دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گے تو یہ سارا جو ہے یہ اصل میں تو نقصان پاکستانی قوم کا ہے اگر اس طرح کی اس ملک میں اسی طرح جمہورت آپ کی چلتی رہے تو یہ تو کوئی بھی اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کر سکتا ہے کیا کرنا ہے پندرہ بیس عرب لے کے لوگ خرید کے آپ گورنمنٹ گرا دیں اس لیے آپ سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے اسلام علیکم اگلے کالر جی ہلو جی اسلام علیکم سب والیکم اسلام والیکم اسلام جی کون سب جی ریاض احمد بڑھانی بات کر رہا ہوں سوت پنجاب تحصیل علی پور سے جی کیا سوال ہے بزیراعظم صاحب سے خان صاحب سے میرا سوال یہ ہے سب سے پہلے تو میں سلام آرد کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد ایک ہی بات کہ خان صاحب آپ ہمیں کہتے رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانہ نہیں ہے اب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ نے گھبرانہ نہیں ہے انشاءاللہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے شکریہ شکریہ لیکن کیا آپ کو جی آپ کو کل کون ایک منٹ آپ کو کل کون گھبرائے ہوئے نظر آ رہا تھا کوئی نہیں سہارہ میں یقین کرے اتنا خوش ہوئی آپ نے دی چوب پہ تھا اور انشاءاللہ آج بھی ادھر ہوں گا شکریہ جی چلا